یہ ہاؤس میں ایک ایسے مسئلے کی طرف جو ہے سارے ہاؤس کی توجہ جو ہے مبزول کران چاہتا ہوں پاکستان میں جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اقلیتوں کے خلاف اقلیتوں کے خلاف جو بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں وہ ساری قوم کے لیے جو ہے وہ شرم ساری کا باعث ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر اس وقت جو ہے کم از کم ہاؤس میں جو ہے کنسنسز ہونا چاہیے اس ویشو کے اوپر آپ بولیں آپ خواجہ صاحب آپ موسیقی 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 خواجہ صاحب بولے آپ بولے خواجہ صاحب جی میں پہلے بولوں گا میں نے آپ سے ٹائم لیا ہوا ہے میں نے جب یہ لوگ بار تھے میں نے آپ سے ٹائم مانگا تھا میں بولوں گا آپ کا مائی کھلا ہوا ہے آپ کو بلیک میل نہ کرائیں چیئر بھی نہیں ہوگی یہ بلیک میلنگ نہیں ہونے گی چیئر بھی بلیک میل نہیں ہوگی آپ بولیں یہ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں آپ ہی کر رہے ہیں چلو 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 خواجہ صاحب آپ بولیں آپ اپنا اوفیشل سٹیٹمنٹ دے دیں ہاؤس میں آرڈر جو ہے چیئر سٹور نہیں کر پا رہی تو کیا بولنے کا فیدہ یہاں یہ گالییں نکال رہے ہیں ہمیں یہ گالییں نکال رہے ہیں ہمیں ابھی کل والی گالی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا نئی گالییں نکالی گئی ہیں ادھر آپ سن رہے تھے بنی ماہی کسی چیزنے نکال رہے ہیں چیزنے نکال رہے ہیں چیزنے میں بکر بکر با سن رہے ہیں کسی چیزنے میں پوشتر کے، ساتھ دیوں میں پیجم کر سلیٹر کسی چیزنے میں دے کند کرنا جانا نکیکی چیزنے میں ڈکھی پیجم کسی بھی سفانیات سفانیات جلد کھڑا کہتے ہیں ہم مجھو جائے گا کیا کی کہہ رہے ہیں ہم مجھو جائے گا بولیں خواجہ صاحب بولیں آپ جناب سفیکر میں یہاں پہ آپ سے میں نے اجازت مانگی جب یہ لوگ باہر تھے جب یہ لوگ جو ہے اعتجاد کر کے ہاؤس سے واک اوٹ کر چپے ہوئے تھے میں ایک ایسے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں جو سیاسی مسئلہ نہیں ہے جو کانٹروورشل مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قوم کے کسی بھی گروہ کی یا سیاسی پارٹی کا اختلاف جو ہے ہو یہاں پہ یہاں پہ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئے ہیں میں اقلیتوں کے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں میں ایک نہایت سینسٹیو مسئلے پہ بول رہا ہوں جس کی ویہ سے پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے اور یہ مجھے بول نہیں رہے ہیں یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں لفظ جو ہے یہاں پہ حرام زدگی جو ہے استعمال کیا گیا آپ نے خود سنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ہاؤس نہیں ہے یہ بھی آپ نے سنا ہے میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی افتلاف نہیں ہے جس میں کوئی افتلاف نہیں ہے اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی یہ لوگ اتجاج کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے ہمارے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں یہ ایک شرم کی بات ہے ایک ایسی بات ہے جس میں پوری قوم کو شرم سار ہونا چاہیے لیکن ان کو نہ شرم آیا رہی ہے نہ آیا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بات سنیں میں ہم لوگ ایک ریزولوشن موگ کرنا چاہتے ہیں ایک ریزولوشن موگ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ ہو سکیں ان کا اس ملک پہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے یہ ملک جو ہے کسی ایک اکثریت کا نہیں ہے یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے چاہے وہ مسلمان ہوں عیسائی ہوں سکھ ہوں یا کسی بھی مذہبی جو ہے اقلیت سے ان کا تعلق ہو اس ملک کے اندر اس وقت اقلیتیں ایوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ گروہ جو ہے وہ کبھی سواد میں قتل کرتے ہیں کبھی سرگودہ میں قتل کرتے ہیں کبھی فیصلہ باد میں قتل کرتے ہیں یہ قوم کے لیے لمعہ فکریہ ہے شرم کا باعث ہے اور جب اس ملک جب اس مذہبے پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں اگر بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے گلہ گونٹ رہے ہیں اس آواز کا گلہ گونٹ رہے ہیں تاکہ اس مذہب کے اوبر بات نہ ہو سکے یہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں جو یہ مسئلے جو یہ مسئلے اٹھانا چاہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا اس ہاؤس میں جواب دوں گا لیکن پہلے یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے ایک ایسا مسئلہ ہے کس کے لیے پوری قوم کا اتحاد ضروری ہے متحد ہونا ضروری ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے مذہب کے نام پہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون بہائیں قتل عام کریں بے گناہ افراد کو جو ہے قتل کریں آج تک جو ہے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے مطلق کوئی ثبوت نہیں ہے